اسلام خان صاحب آپ نے میکسیکو سے نیشنل پیتی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کیا مختلف ممالک میں آپ کے کاموں کی ستائش ہو رہی ہے کئی ممالک نے آپ کو آبار سے بھی سرفراز کیا آپ نیشنل میڈیکل کالج سارنپور کے پرنس پر بھی ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جور چکے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت استقبال آپ کا اسلام علیکم جی وعلیکم سلام تمام ٹیم پور آپ کے نام نازین کو جی وعلیکم سلام بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے میں تو ٹی بی ہوتا کیا ہے دراصل یہ مرض کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے اس کے بعد انشاءاللہ کالٹس کو شامل کریں گے ڈی جی دیکھیں یہ ایک بیکٹرییاں ہوتا ہے مائیکو بیکٹریم تیوڑا فلاسز کہتے ہیں اسی کے نام چے اس کا نام ٹی بی پڑھا ہے تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے رہنمائی کے لیے ہمیں پوران بیجا ہے ایک ہی ہے اور دیکھیں یہ سب سے پہلا جو رسول پاہ صاحب نے مدلسا ریسے کہتے ہیں یا اسپون کیسے کہلو یا کیا کہلو وہ پول ٹیکنک تھا جو انہوں نے دیکھ سارے کیے تھے لوگ تو انہوں سے کہا تعلیم دیجئے ہمارے بچوں تو وہ پوران تو جانتے نہیں تھے بہتنے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا مدلسا نہیں کھولا تھا بلکہ انہوں نے لوگ کو کرییٹیو بنانے کا سائنٹیفک مائنڈسیٹ بنانے کا بہتا ہے تو اگر ہمارا سائنٹیفک مائنڈسیٹ ہے تو ہمیں ہر بات سے کچھ نہ کچھ ہم لے لیں گے تو ہم پھر مایوسی میں نہیں جیے گے برنہ قرآن ہمارے سامنے رکھا رہے گا اور ہمارا مائنڈسیٹ جو ہے پھر اسلامی جو ہے objective یا positive نہیں ہے تو ہمیں کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں ایک نی تعلیم آج ہو گئی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے باوجود اگر زیادہ علم پڑا ہے یوٹیوب پر پڑا ہے گوگل پر پڑا ہے تاری کتنی مختلف ہو ہماری خود پانچ سی سو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اس کے باوجود لوگ بیماری سر میں مختلف ہیں مطلب تو آویٹنس لیویل پر نہیں جی رہے ہیں وہ بھی اسی لیویل پر جی رہے ہیں اس لیویل پر پر پرانے زمانے میں لوگ جیتے تھے کہ سوز رہے ہم دنیا میں زندہ ہیں لیکن وہ زندہ نہیں مانے جاتے جو آدمی ایوکینڈ لیویل پر یہ جس کے ایکٹیو نیروز نہیں ہے مطلب بسار کے طور پر مجھے عادت ہے روزانہ پڑھوٹنے کی مجھے عادت ہے چھے تہلنے کی مجھے عادت ہے ناشتہ کرنے کی مجھے عادت ہے آفیس جانے کی مجھے عادت ہے یہ سب چیزیں ہم عادتاً کر رہے ہیں اگر ہم سوز سمجھ کی کریں روزانہ پڑھیں بہت چیز میں ہمیں خراتیوٹیوٹیا اور اللہ کی نشانیاں کھے ہم ambivalیں ہم دیکھیں ہر گھر میں تعلیم ہے ہر گھر میں ایجوگیشن ہے ہر اکھے کی ج hombre موبیل ہے ہم تھوڑا سا دیکھ بyears ہم کیا کر رہے ہیں کیسے سو رہے ہیں کیسے کھا رہے ہیں ٹھے ہیں ہم اس کاinals قلína کیا ہے آپ کے درمcode یاں دو بجوں تک جانتے رہتے ہیں تو یہ ہمارا شہبہ ہو جاتا ہے کہ ٹیوی کیسے نہیں ہوگا تو صفائی ایمان کا آدھا جز ہے گندگی کے لئے ورے سے ٹیوی کا بہت بڑا رول ہے جیسے اس کا بیکٹریم یا ٹیویو کلاسیز ہے آپ مثال کے طور پر اپنی شادر ہے اسے پندرہ بیس دن تک نہ بڑھ لیں تو اس پر میکو بیکٹریم ہو جائیں گے تو اس پر آپ پر ہارٹ ٹچ ہوں گے آپ پر ناک ٹچ ہوں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں کو خیال لگنا ہوتا ہے ہائیجین بشلیہ تو رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم آجا ہی وہاں ہے اسلامی روایتی چیز کو نہیں کہتے بلکہ وہ سائنٹیفک کہتے کہ جو سوچنے کا جو انداز ہو اس کا وہ مختلف پہلوے پہ ہو اور وہ ابجیکٹیو ہو سبجیکٹیو نہ ہو تو آم طور سے دیکھیں جو منع کیا گیا ہے سورج شورا پڑھ ہے یاوچی شاعری کے لیت کنٹم کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں یعنی کی وہ سبجیکٹیو ہوتے ہیں ایموشنل ہوتے ہیں وہ صحیح بات پہ پہنچ نہیں پاتے ہیں اس لئے میں کہوں گا خاص طور سے کہ فکر اسلامی جو ہے ملانا حسنی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پڑھیں گے تو آپ کا جو brain ہے آپ کا جو mindset ہے وہ ابجیکٹیو ہے یعنی کی سائنٹیفک ہوگا اور سائنٹیفک ایڈیٹیوٹ جو کہنا چاہیے مجاز ہاجر ہمارا ہوتا ہے تو پھر ہمیں قرآن سے بہت ساری روحانی گزائے ملتی تو سورے خوشیلت ہم جیسے دیکھتے ہیں اس کی چوالیس چی آیت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود پیارا ہے قرآن ایدھا گائیڈائز اینڈ خیلر فور دا بریوار کہتے ہیں کہ یہ شفاہ بھی بخشتا ہے اور یہ گائیڈائز بھی بخشتا ہے تو آپ نے جیسے کہا کہ ہم جہالک جو ہے